اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادہ سپیشل سیکرٹ سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جائے گا جو کہ ہمارے یہ رائتہ چٹنی کو بہت ہی خاص اور سپیشل بنا دے گا اور یہ رائتہ چٹنی آپ جب سرف کریں گے اپنے کھانوں کے ساتھ تو آپ کے کھانوں کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور زیادہ سپیشل ہو جائے گا تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مگ بھولئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے انسٹرگیم پر فالو کر سکتے ہیں کہ جنوی تہمیش کے نام سے آدھی گڑی سے زیادہ میں نے یہاں پہ لیا ہے دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور آدھی گڑی سے تھوڑا سا کم ہم لیں گے پودینہ تقریباً 20 پتے جو ہیں پودینے کے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور ساتھی یہاں پہ میں نے لیئے ہیں تین ہری مرچیں چاپ کر کے ڈال دیں گے اگر آپ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ ایڈ کر لیں اور دو جوے لہسن کے لیے ہیں یہ بڑے سائز کے ہیں تو دو ڈالے ہیں اگر چھوٹے ہوں تو آپ چار لے لیجئے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک پیالی دہی اور اس کے ساتھ یہاں پہ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ بھنا گھوٹا زیرہ اب ہمارا اس میں جائے گا سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ اس کو بہت ہی مزے دار اور خاص بنا دے گا جو کہ میں نے لیا ہے ایک درمیانے سائز کا ابلہ ہوا آلو اس کو چاپ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے پیس لیں گے کہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے پس جائیں اور آپس میں کمبائن ہو جائیں تو یہ اتنا مزہدار کریمی اور بہت ہی زبدست ٹیس کے ساتھ بنتا ہے یہ رائیتہ اور آپ اس کو سموسے کے ساتھ سرف کریں پکوڑوں کے ساتھ سرف کریں کسی بھی فرائیڈ آئٹم کے ساتھ افتاری میں سرف کریں اس کے علاوہ یہ لنچ انڈ ڈینر کی ریسپیز کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ہر ریسپی کو اور زیادہ خاص بنا دے گا آپ کے کھانوں کے ٹیسٹ کو اور زیادہ مزہدار بنا دے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا کریمی اور رچ یہ بن کے تیار ہوا ہے آلو اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ کریمی اور رچ تو بناتا ہی ہے اس رائیتے کو اس کے ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں آلو کا اور اوپر سے ہم لگائیں گے پودینے کے پتے اور ساتھ میں اوپر سے تھوڑا سا بھنا کٹا زیرہ چھڑک دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بھی اور بڑھ جائے گا اور یہ دیکھنے میں بھی زیادہ اچھا لگے گا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ